ہیلو ایوریوان اسے زین الحسن اور یا روانچنگ کوک ٹپس آج کی اس ویڈیو میں ہم بلوک سیکشن کو کور کرنے والے ہیں تو آئیے شروع کردیں فست اپال ہم اپنا کریٹر سٹوڈیو اپن کر لیں گے اور جو لسٹ پکر دیا تھا ہم نے اس میں ہم نے کنٹریز کو ایڈ کرنا ہے تو آپ نے فست اپال نیچے دیئے گے ایسٹ فولڈر کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اس میں سے ٹیکس فائل کو اپن کر لینا ہے یہاں پر آپ نے تمام کنٹریز کے جو نیم ہیں ان کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں پر elements form string میں ایک پیسٹ کر دینا ہے اس طرح سے ہمارا لسٹ پکر کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم لسٹ پکر کو visible to false کر دیں گے تو لسٹ پکر کو اپن کرنے کے لیے ایک بٹن ہم لیں گے یہاں پر تو اس کی نیمنگ کر لیں گے یہ لسٹ ویور بٹن ہے جب یہ کلک ہوگا تو لسٹ پکر اپن ہو جائے گا تو ہم اس کا نام رکھ لیتے ہیں choose country font size اس کا little bit increase کر لیتے ہیں color black اس کے بعد ہم یہاں پر ایک بٹن لیں گے go button جو کہ country ہم پک کرنے کے بعد اس پر جب user کلک کرے گا تو ہم next open کر لیں گے اس میں تھوڑی سی spacing add کر لیتے ہیں two percent with his fill parent کر دیں یہاں پر اس کو لکھ دیں go اس کے نیمنگ کر لیں go button اس طرح سے ہمارا layout دیا ہو چکا ہے اس کے بعد ہم جائیں گے بلوک سیکشن میں first of all ہم نے پانچ چار variables create کرنے ہیں ان کے ساتھ ایک ٹیکس بلوک آئے گا تو یہاں پر اس کے ساتھ ٹیکس بلوک جوئن کر لیں اور اسی کو copy paste کر لیں first of all ہمارے پاس ہوگا api key کے لیے second ہمارا ہوگا json third ہوگا ہمارا url اور fourth ہوگا جو user country پک کرے گا وہ ہم اس میں save کریں گے تو api key کے لیے آپ نے اس ویب سائٹ پر جانا ہے اور یہاں پر جب آپ login کر چکے ہوں گے تو آپ کو ایک key provide کر دی جائے گی x rapid api key یہاں پر آپ نے اسے copy کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے simple اسے paste کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو url ہے url ہمارے پاس ہوگا یہاں پر یہ ہمارے پاس url ہے اسے بھی آپ نے copy کر لینا ہے اس url میں ہم نے تھوڑا سا اضافہ کرنا ہے so statistic لکھا ہوئے اس کے آگے ہم نے کاما ڈال دینا ہے اور country لکھ دینا ہے اس کے بعد equal sign اس کے بعد جو باقی دو ہمارے پاس variables ہیں وہ empty رہیں گی اس کے بعد ہم ایک procedure create کر لیتے ہیں first of all آپ نے اپنے designer section سے connectivity section میں جانا ہے اور ایک web کا component drag کر لینا ہے next ہم جائیں گے block section میں first of all ہم ایک procedure create کریں گے جو کہ ہوگا web procedure اس کے بعد آپ نے web میں جانا ہے اور یہاں سے block لے لینا ہے url کا اس کے بعد آپ نے block لے لینا ہے request headers کا اور last one جو ہے ہمارے پاس جو method ہم استعمال کریں گے get method first of all آپ نے url set کرنا ہے تو url ہمارا ہم join block استعمال کریں گے اور دو جو ہم نے variables create کی ہیں first of all ہمارا ہوگا url کا اور second ہمارے پاس country اس کے بعد ہم نے request headers set کرنے ہیں make a list block لے رہے اسی کو duplicate کریں دو مرتبہ اور یہاں پر ہم نے text block define کرنے ہیں first of all ہم نے کون سا heterogramہ کرانا ہے یہاں پر آپ نے دیکھیں گے x rapid host یہاں پر ہم نے ایک یہ ایڈ کرنا ہے اس میں اسے بھی آپ نے copy کر لینا ہے یہاں پر آپ نے اسے پیشٹ کر دینا ہے دوبارہ اسے ویب سائٹ پر جائیں اور یہاں پر again یہ جو url ہے ہم نے اسے copy کر لیا اس کے بعد x rapid api key ہے جو یہاں پر آپ نے اسے copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر اسے پیشٹ کر دینا ہے اور سمپل یہاں پر جو ہم نے api key کے لئے بلوگ create کیا تھا ویڈیبل کا اسے آپ نے ایڈیج کر دینا ہے اس کے بعد ہم call کر لیں گے ویب سو اس طرح سے یہ procedure create ہو گیا ہے اس کے بعد جب list picker کا جو button تھا وہ click ہوگا تو ہم open کروا لیں گے list picker کو جب click ہوا تو ہم list picker کو open کروا لیں گے open تو جب selection ہو جائے گی after selection تو ہم نے کیا کرنا ہے after picking so ہمارے پاس list viewer button تھا اس کا ہم نے text change کرا دینا ہے text change کرا لیا ہے اس کے بعد ہم جب go button click ہوگا تو ہم نے procedure کو call کر لینا ہے درستہ وال آپ نے جانا ہے go button میں and then یہاں پر آپ کو block مل جائے گا when go button click اس block کو لے لیں اور اس میں جب click ہوگا تو ہم if then logic استعمال کریں گے یہاں پر آپ نے جانا ہے logic میں اور not کا block لینا ہے اس کے بعد آپ نے آنا ہے text section میں اور اس empty کو block لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے list picker میں جانا ہے اور list picker کی selection والا block لے لینا ہے یہ چیک کرے گا کہ اگر user کوئی country select کی ہے تو پھر ہم procedure run کریں گے اگر country select نہیں ہوئی تو procedure run نہیں ہوگا اس کے بعد ہم ایک notifier کا component ڈے لیتے ہیں کیونکہ ہم نے fetch کرنے والی notification شو کروانی ہے اس کو name کر لیں اس کے بعد ہم again block section میں جائیں گے اور یہاں پر آپ نے notifier جو create کیا ہے ہم اس میں جائیں گے اور create custom dialogue so یہ بھی ہم ایک الگ procedure میں بنا لیتے ہیں component ہمارے باست ہوگا loading data arrangement so اس کے بعد text block لے لینا ہے ہم نے cancel label کو ہم نے false کر دینا ہے simple یہاں پر آپ نے logic section میں جانا ہے اور false block لے لینا ہے so اس کی naming کر لیتے ہیں ہم so create کرنے سے پہلے ہم first of all اسے visible کروا لیں گے جو ہمارے باست loading data arrangement ہے کیونکہ notification تب ہی show ہوگی جب یہ visible ہوگا visible to ہم اسی کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ نے اسے true کر دینا ہے اور simple ہم یہاں پر دوبارہ notifier section میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو ایک بلوگ مل جائے گا show custom dialogue کا یہ بلوگ ہے اسے آپ نے یہاں پر attach کر دینا ہے so اس procedure کو ہم call کر لیں گے اس کے ساتھ ہم نے جو country کا variable ہے اسے update کرنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو procedure create کیا تھا ویب کے لئے وہ بھی ہم نے call کر لینا ہے اس کے علاوہ ہم ایک اور notification show کریں گے اگر user نے go button کلک کیا ہے اور country کوئی نہیں select کی تو first of all ہم یہاں پر آئیں گے notifier میں جو ہم نے add کیا تھا اور simple ہم یہاں سے alert notice جو کروا لیں گے کہ یہاں پر آپ نے text box attach کر دینا ہے close our country اور یہ بلوگ ہمارا complete ہو گیا ہے اس کے بعد جب data fetch ہو جائے گا ہم کہیں گے کہ after got text so when web1 got text so first of all آپ نے ایک logic block لے لینا ہے سو اگر ہم یہاں پر equal block لیں گے اور اگر response code ہمارے پاس 200 آتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے call صحیح کی ہے اور data fetch ہو گیا ہے سو 200 اگر call آتی ہے ہمارے پاس تو ہم نے simple variable کو update کروانا ہے first of all جو variable ہے جیسن کا وہ ہو گا ہمارا global response content اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اس section میں تو first of all ہم یہاں سے کوئی data copy کر لیتے ہیں اور جیسن viewer میں ہم paste کر دیتے ہیں format and then view سو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو ہمیں response ملے گا جیسن اس میں ہم نے response میں جانا ہے ٹیک ہے تو ہم simple یہاں پر آئیں گے اور first of all جو ہمارے پاس data آتا ہے وہ ایک string کی صورت میں ہوتا ہے اس کے first and end پر ہمارے پاس commas لگے ہوتے ہیں inverted commas سو ان inverted commas کو ہم نے remove کرنا ہوتا ہے تو first of all اس کے لیے ہم ایک extension import کریں گے جو کی ہے json tools سو اس کو آپ نے download کر لینا ہے نیچے لنک دے رہی ہے منی لنک سو first of all اسے آپ نے drag کر لینا ہے اس کے بعد ہم json tools میں جائیں گے اور ہم نے اس کی parsing کر لینی ہے سو parse ہم نے کیا کرنا ہے جو ہمارے پاس data آیا ہے json کی صورت میں اگین اسی block کو copy کر لیں اب ہم جائیں گے دوبارہ سے json tools میں اور یہاں پر آپ کو ایک block ملے گا string value یہ block ہے ہمارے پاس get string value سو string ہمارے پاس کون سی ہے جو ہمارے پاس response کا response والی array ہے javascript کی سو وہ ہمارے پاس اس میں آ جائے گا block یہاں پر ہم نے response کو parse کر لیا اس کے بعد ہم next ہم جائیں گے ہم parsing کریں گے cases کی جو کہ response کے اندر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں cases سو ہم نے cases کو call کر لیا اس کے بعد ہم cases میں سے data نکال لیں گے جو ہمارے پاس یہ block ہے جس میں ہمارے پاس پہنچ ہیں سو ہم جائیں گے results میں تو first of all ہم نے cases label کا text change کرنا ہے تو وہ text ہوگا جو total تعداد ہوگی تو اسی کو copy کر لیں اور attribute ہوگا ہمارے پاس new so new کی وجہ ہم یہاں پر total تعداد شو کروائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے جو cases کی description بدانی تھی ہم اس کو بھی edit کر لیں گے اسی کے ساتھ ہی سو first of all آپ نے cases description میں جانا ہے تو یہاں پر new cases label کا جو text ہے اس کے ساتھ آپ نے اس کو duplicate کر جو attach کرنا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس attribute ہو جائے گا new اس کے بعد ہمارے پاس active cases کا text ہے سمپل ہم یہاں پر attribute دے رہیں گے active اس کے بعد ہمارے پاس ہے critical cases تو critical کے لئے آ جائے گا critical ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں critical active new اور recovered ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس again یہاں پر total cases کا label تھا تو اس کو again ہم یہاں سے total کا copy کر لیتے ہیں attribute اور یہاں پر ہم نے اسے place کر دیا تو اس طرح سے ہمارا cases والا کام complete ہو چکا ہے اب ہم again parsing کریں گے جو ہمارے پاس content آیا ہے تو ہم again جائیں گے tools میں json tools میں اور یہاں پر آپ نے parse string والا option لے لینا ہے اور یہاں پر simple ہم جائیں گے variables میں اور simple ہم نے جو json data patch کیا ہے ہم simple اس کو call کر لیں گے so again ہم نے یہ procedure repeat کرنا ہے simple یہاں پر آپ نے اسے copy کر لینا ہے so اس مرتبہ string جو ہوگی ہمارے پاس وہ ہوگی debts کی cases کے بعد ہمارے پاس debts ہیں سو simple یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا debts اس کے بعد ہم نے جو debts کی description دینی ہے یہاں پر simple ہم آئیں گے یہاں پر اور جو new debts کا label تھا اس کو ہم نے اس کا text change کروا لینا ہے یہاں پر ہمارے پاس tag آئے گا new کیونکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر ہم debts کو expand کریں تو new کا new ہے label اور یہاں پر ہمارے پاس then total ہے so اس کے بعد ہمارے پاس ہے again total والا text سو ہم اس کو بھی update کروا لیں گے یہاں پر آپ نے simple اسے copy کیا اور یہاں پر attach کر دیں اور یہاں پر آپ نے اسے total کر دینا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو result arrangement آئی تھی یہاں پر سو اس میں بھی ہم نے debts کو show کرنا ہے یہاں پر debts label کا جو ہم debts ہے وہ change کر لیں گے اس کے بعد ہم next move کریں گے debts پر سو ہم جاتے ہیں یہاں پر again یہاں سے procedure ہم repeat کریں گے سو انہی کو آپ copy paste کر لیں اس کے بعد ہم یہاں پر debts کی بجائے ہم آ جائیں گے tests میں اس کے بعد ہم یہاں پر debts label کا text ہے وہ ہم change کر دیں گے simple آپ نے اس کو copy کیا اور یہاں پر paste کریں گے اور یہاں پر آپ نے اس کو total کر دینا ہے سو اس طرح ہمارا debts label کا جو text ہے وہ بھی change ہو جائے گا بلکہ یہاں پر ہم نے debts نہیں بلکہ ہم نے test show کروانے ہیں میں اس کو remove کر دیتا ہوں اور یہاں پر ہمارا جو text کا label ہے ہم اس کا text change کرنا والے ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد ہم again اس کو کر دیتے ہیں change اس کی بار ہم جو recovered کا tag ہے اس کا text change کریں گے سو اس بلکس کو remove کر دیں اور سمپل یہ والا بلک ہمارے باس رہے گا باقی بلکس کی ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ جب ہم نے cases کو call کیا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو cases میں recovered کا label بھی ہے so simple ہم اسی کے ساتھ اس کو بھی update کروا لیں گے یہاں پر ہمارے پاس یہ بلک بھی complete ہو چکا ہے اب آ جاتی ہے باری جب back button press ہوگا so اس کے لئے ہم تھوڑی بہت logic استعمال کریں گے جب back button click ہوگا ہمارا تو ہم نے check کرنا ہے کہ کون سی arrangement open ہے اور ہم کہاں پر جانے والے ہیں سمپل آپ نے یہاں پر آنا ہے اور if then کا بلک لے لینا ہے ہم اسی کو duplicate کر لیں گے so first of all یہاں پر ہم نے buttons کو بھی add کرنا ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے result arrangements میں buttons add کیے تھے سو ان button کی click پر ہم نے next arrangements open کرنی ہے جو کہ ہیں deaths description پر سو یہاں پر ہم نے any call کر لینا ہے visible to true ہو جائے گا ہمارے پاس اور جو result کی arrangement ہے ہم نے اس کو visible to false کر دینا ہے so deaths description open ہو گئی یہاں پر اس کے بعد اگر cases description کا button click ہوتا ہے تو ہم نے cases description arrangement open کر لینی ہے یہاں پر ہمارے پاس button ہے cases description سو ہم نے same یہی procedure repeat کرنا ہے result arrangement جو ہم نے visible to false کر دینا ہے اور simple جو ہمارے پاس cases arrangement ہے اسے ہم نے visible کر دینا ہے اس کے بعد واری آ جاتی ہے ہمارے پاس back button کی اسے ہمارا back button اگر ہم ہوں گے result arrangement میں اور back button پریس ہوتا ہے تو ہم simple جو ہماری main arrangement ہے choose country arrangement وہ visible ہو جائے گی اور جو result arrangement ہے وہ invisible ہو جائے گی so i am saying کہ یہاں پر جو ہمارے پاس choose country کی arrangement ہے اگر ہم اسے visible to false کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں اگر user اس جگہ پر ہے اور وہ back button پریس کرتا ہے تو اس کو visible invisible ہو جانا چاہیے اور یہ جو ہے اسے visible ہو جانا چاہیے اور یہاں پر اگر back button پریس ہوتا ہے ہم simple notification شو کروا سکتے ہیں کہ do you want to leave so اس طرح سے ہمارا یہ block کام کرے گا so first of all ہم home section کو cover کر لیتے ہیں کہ اگر user choose country والے block میں موجود ہے اور وہاں پر back پریس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہاں سے application کو close کرنا چاہتا ہے تو simple ہم یہاں پر چیک کریں گے کہ اگر وہ visible ہے تو ہم simple application کو close کر لیں گے تو control section میں آپ نے جانا ہے اور یہاں پر آپ نے create کر لینا ہے close application کا block اس کے بعد باری آ جاتی ہے ہمارے پاس جو ہیں blocks جو result arrangement ہے سمپل آپ نے یہاں سے result arrangement کی visibility والا block لے لینا ہے اور اگر true ہوتا ہے تو ہم نے simple جو choose arrangement ہے اسے visible کر دینا ہے اور باقی arrangements کو visible to false کر دینا ہے اب result arrangement جو ہے یہ visible to false ہو جائے گی سو یہ cover ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس تھا کہ cases description والی جو ہمارے پاس arrangement ہے تو ہم simple اسی کو copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر ایک اور if then کا block لے لیں گے یہاں پر ہم جب اس کو check کریں گے تو اگر backpress ہوتا ہے تو ہم نے simple جو ہماری arrangement ہے result arrangement اسے ہم نے view کروا لینا ہے اور باقی arrangements کو ہم نے invisible کروا لینا ہے سمپل ہم cases description کی جو arrangement ہے اسے visible to false کر دیں گے اور ایک دوبارہ ہم 10 کا block لیتے ہیں اب کی بار ہم چیک کریں گے deaths description جو ہمارے پاس کارڈ ہے اس کے بعد ہم simple یہی process repeat کریں گے اور یہاں پر آ جائے گا deaths description جو ہمارے پاس کارڈ ہے so complete ہو چکا ہے میرے حال میں so ایک کام رہ گیا ہے کہ جب data fetch ہو جائے گا تو ہم نے notification کو dismiss کروا لینا ہے جو کہ ہم نے نہیں کیا تو ہم simple یہاں پر fetching data notifier میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کے پاس ایک ہے block custom dialogue کو dismiss کرنے کا so یہ block آپ نے یہاں پر attach کر دینا ہے so یہاں پر آپ دیکھ سیں کہ یہ block ہے ہمارے پاس dismiss custom dialogue so اس کو ضرور attach کرنا ہے ورنہ آپ کی جو application ہے اس میں notification ہی show ہوتی رہے گی so simple یہاں پر ہم نے back کو بھی functional بنا لیا ہے اور یہاں پر ہم قریبا ہمارا complete ہو چکا ہے so we are almost done یہاں پر ایک دو کام رہ گئے ہیں کہ جب ہم نے data call کر لیا ہے تو ہم نے arrangements کو change نہیں کیا تو simple ہم یہاں پر جو arrangement ہے اسے visible کر لیں گے visible to یہاں پر آپ نے true کا block لے لینا ہے یہ result والی arrangement ہے اور جو ہم نے choose country والی arrangement ہے اس کو ہم نے invisible کروا لینا ہے so i think it almost done ہو گیا ہے so ہم live testing کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس live testing on ہو چکی ہے یہاں پر جب ہم choose country کے button پر click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس list wicker open ہو چکا ہے so یہاں سے ہم کوئی بھی country select کر لیتے ہیں so یہاں پر ہم نے text کو update کروا لیا اس کے بعد جب go button click ہوگا تو fetching data کی notification شو کرے گا so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس exact ہمارے پاس information آ چکی ہے اس کے بعد آپ info کے button پر click کریں گے تو مزید آپ کے پاس آ جائے گی یہاں پر جب back press ہوگا so ہم واپس آ جائیں گے یہاں پر بھی same ہمارے پاس fully functional ہے so یہاں پر ہم کوئی اور country select کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ اس list wicker میں یہاں پر add کر سکتے ہیں جو کہ ہے ہمارے پاس search bar بھی add کر سکتے ہیں simple میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں آپ نے کیسے add کرنی ہے so یہاں پر یہ data exact ہے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ data ہر پڑنا منٹ بعد update ہو جاتا ہے so یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپ fully functional ہے so simple یہاں پر اگر آپ search bar بھی add کرنا چاہتے ہیں اپنے list picker میں تو simple آپ نے list picker میں جانا ہے اور جو ہمارے پاس یہاں پر ایک option ہوتا ہے کہ show filter bar so companion refresh ہو رہا ہے سمپل یہاں پر میں جب choose country کے button پر click کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کے پاس option آجاتا ہے search کرنے کے لئے سمپل آپ یہاں پر کچھ بھی search کر سکتے ہیں so ایران کو ہم check کر لیتے ہیں یہاں پر آپ کے پاس یہ data آجاتا ہے so اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو please please give it a thumbs up اگر آپ نے subscribe نہیں کیا تو subscribe ضرور کریں کیونکہ میں ایسی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں so اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو please give it a thumbs up so thanks for watching and one more thing اگر آپ کو کچھ بھی پریشانی ہو اگر کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی idea ہے جو آپ share کرنا جاتے ہیں ایپ کے سلسلے میں تو وہ بھی آپ share کر سکتے ہیں ہمارے گروپ کو join کر سکتے ہیں آپ facebook پر so وہاں پر daily new post ہوتے ہیں تو آپ وہاں پر اپنے ideas share کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ضرورت ہو تو آپ comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں so thanks for watching